اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن فرینڈز آج آپ کی ساتھ ایک اور ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کوکوپیٹ کو کس طرح تیار کرنا ہے تو یہ ایک بلوک مجھے ملا ہے نائن ہنڈرڈ کا یہ میں نے آن لائن پرچیس کیا ہے نائن ہنڈرڈ کا مجھے ملا ہے تو اس کو میں ابھی پہلے پانی میں رکھ دوں گی اس طرح تو اور اس ٹپ کو ہم پانی سے بر دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ گلتہ رہے گا اس سے سارا جب فل یہ بلوک گل جائے گا ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کے شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ کہ ہم نے اس کو کس طرح تیار کرنا ہے فرینڈز اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہر پلانٹ میں تقریبا ہم جب سوئل تیار کرتے ہیں تو ہمارے کافی پلانٹس کے لئے کوکو پیٹ بہت ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ بلوک کل گیا ہے سارا یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے تو ابھی اس کے ساتھ میں کیا کروں گی کہ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ یہ پوری طرح کل جائے تو اس طرح اس میں میں نے اور بھی ساتھ ساتھ پانی ڈالا ہے اس ایک بلوک سے بہت زیادہ کوکو پیٹ ہمیں مل جاتا ہے اور یہ کافی ٹائم تک ہمارے پلانٹس کے لئے پھر ہمارے کام آتا ہے کافی کچھ مہینے تک ہمیں یہ ایک بلوک استعمال کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اور فرینڈز یہ اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے زمین پر اس طرح پیلا دینا ہے کہ یہ پھر دھوپ میں تھوڑا سا سوک جائے کیونکہ یہ بہت گیلا ہے تو اس کو ہم اس طرح سیو نہیں کر سکتے اور اس کے بعد یہ جب اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک شاپر میں بھی آپ رکھ سکتی ہے جو بوری ہوتی ہے اس میں بھی آپ رکھ سکتی ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہے فرینڈز ہم نے ابھی یہ میں نے اس لئے کیا ہے کیونکہ ابھی یہ جو ٹائم ہے اس میں میں نے سکولنٹ کی ساری کٹنگز میں نے اس میں گروہ کرنی ہے کیونکہ سکولنٹ کے لئے کوکوپیٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ فرینڈز میں نے آج ایک اور کام بھی کرنا ہے یہ جو میرے پاس بکٹ ہے اس میں میں ساتھ ساتھ اس میں ڈالتی رہتی ہوں کچن ویسٹ تو یہ میرا ڈیلی کا روٹین ہے تو جتنا بھی کچن ویسٹ جمع ہوتا ہے وہ اس میں میں بھرتی رہتی ہوں اسی طریقے سے میں نے پچھلے سال بھی کمپوسٹ بنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست کمپوسٹ بنیتی اور اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح میں بناتی ہوں اور کمپوسٹ تو ہماری سارے پلانٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہم نے ہر پلانٹس کے لیے جب سوائل تیار کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں سوائل میڈیا میں ہمیں کمپوسٹ ضرور ایٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پلانٹس کے گروت کے لیے بہت زبردست چیز ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو